تو گائز انڈین بائیس ڈرائنگ 3D میں آج ہونے والی اپنے فرینکلین کی شادی ایک سیکنڈ گائز یہ اننون نمبر سے کس کا کال آ رہا ہے تیری ہونے والی دلہن کو میں نے کیڈ نائب کر لیا ہے اگر تجھے صحیح سلامت چاہی تو جلدے سے دس لاکھ لے کر ائرپورٹ پر پہنچا کیا؟ نہیں اسو نہیں ہو سکتا گائز یار اپنے فرینکلین کی ہونے والی دلہن کو پتا نہیں یار کس نے کیڈ نائب کر لیا ہے اگر ہمیں اسے بجانا ہی تو دس لاکھ روپیوں کا انتظام کرنا ہوگا یار میں کہاں سے لوگا دس لاکھ کیا کروں کیا کروں یار مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ویسے گیز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کوئی یاد ہوگا اس مدینے جس نے اپنے فرینکلین کی دلہن کو کیڈ نائب کیا ہے اس نے کال پر کہا کہ ائرپورٹ پر دس لاکھ لے کر آجا تو میں حصہ کرتا ہوں اپنے پاس اتنے پیسی تو نہیں ہے تو ایسا کر دیں پولیس اسٹیشن چل کر پولیس کو ائرپورٹ بیچ دیں اس سے اپنے فرینکلین کی دلہن کو بھی پولیس والے بچا لیں گے ہمیں بیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے اور دور اور اس گینگسٹر کو بھی پولیس والے مار دیں گے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ میرا آئیڈیا تو یار مست ہے تو جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں والرائیڈ گائز تو میں پولیس اسٹیشن پہنچ چکا کاؤں بھی جلدی سے اندر چل کر پولیس آفیسر سے بات کرتے ہیں ان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے اوکے دو گائز میں نے پولیس آفیسر سے بات کر لی ہے چل چھوٹا اس نے مجھے کہا کہ میں نے ائرپورٹ کی ساری سی سی ٹی وی کیمرہ سے کر لی ہیں لیکن وہاں پر مجھے کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب کہ وہ گینگسٹر جس نے اپنے فرینکلین کی دولان کو کرنیپ کیا شاید کسی دوسری جگہ لے گیا ہے ابھی یر کیا کریں کیسے اسے بچیں گے کوچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پولیس والوں نے بھی کہا کہ دو تین دن لگ جائیں گے تمہاری دلہم کو ڈھونڈنے میں یا میری نہیں دینکلین کی ایرگیس دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں ابھی تو میں ائرپورٹ پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ گینگسٹر کھڑا ہے یا نہیں اگر مجھے یہ مل گیا تو میں یہاں پر یہاں کتم کر دوں گا یہاں پر میں سے یا نظر تو آس پاس میں کہیں بھی نہیں آ رہا یہ بندہ بولیس والے یا صحیح کر رہے تھے کہ ائرپورٹ پر کوئی بھی نہیں ہے ابھی گئیس ہم اسہ کرتے ہیں میرے پاس ایک ہکر کا نمبر ہے تو اسے کال کر کے اس گینگسٹر کا نمبر دے دیتے ہیں انہوں کہتے ہیں اسے کہ یا ہمیں اس کی لوکیشن ٹریک کر کے دے جیسے ہی گئیس ہمیں اس گینگسٹر کی لوکیشن مل گئی ہم وہاں جا کر اسے مار دیں گے یا کہاں سے لیں گے اس کے لئے دس لاکھ اوکی تو گئیس میں نے اس ہکر سے بات کر لیے لیکن یا یہاں پر میں ایک پرابلم ہو چکا ہے یہ ہکر کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اس گینگسٹر کی لوکیشن تو دو منٹس کے اندر ہی اندر نکال کی دوں گا لیکن میرا ایک کام تجھے کرنا پڑے گا میں نے گئیس اسے پوچھا کہ یا تیرا کونسا کام ہے جلدی بتا تو اس نے کہا پولیس اسٹیشن میں جاؤ وہاں پر ایک کیدی تمہیں دیکھے گا اس کو وہاں سے اسکیپ کر کے میرے پاس لیاؤ یہ سن کر یا میرا ہوشی اڑ گیا یا کیسے ہم اس کیدی کو اسکیپ کروائیں گے مجھے تو یا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ بندی کونسا ہے یہ ایک کر اپنی بات کرائیں گے انسٹر اپنی بات کرائیں ہم سے یہ کیوں دشمنی لے رہے ہیں لیکن یا ہم بھی کیا کریں ہمیں اپنی دولہن کو بچانا ہے تو چلتے ہیں پولیس اسٹیشن وہاں پر پولیس والے سے بات کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت پیسوں میں لینڈین کر کے اس کیدی کو ریا کرتے ہیں پھر ہمیں یہاں سے اسکیپ کروائنا ہوگا جلدی سے چل کر پولیس اسٹیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے پول رائٹ گائنز ہمیں پولیس اسٹیشن پوچھ شکعوں میں اس کا کرتا ہوں یہاں پر اپنی فورچونل لیڈین کو پار کر کے اندر پولیس آفیسر سے چل کر بات کرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے جائز وہاں جو جیل میں کیدی بند ہیں اس کو آدمی آس سے ریا کروائنے والے ہیں پولیس آفیسر سیار ہمیں اس کیدی کو ریا کروائنا ہی کتنے پیسے لوگی ویٹ بھائی پولیس والا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی پیسے ویسے نہیں چاہیے اس کو کل فاسی آنے والی بھائیس سب یہ تو بہت ہی فترناک سزا ہے مجھے اس ایکر نے کہا تھا تمہیں کسی بھی حالت میں میرے دوست کو ریا کروائنا ہے ورنہ میں تمہیں کبھی بھی اس کی لوکیشن گینسٹر کی لوکیشن ڈریک نہیں کر کے دوں گا بھائیس سب ہمیں اپنی دولین کو بچانے تو میں ایسا کرتا ہوں اپنی گن نکال لیتا ہوں جتنے بھی پولیس والے ہیں ان کو مار کر یہاں سے اس کیدی کو اسکیپ کروا لیتے ہیں تو تری ڈو ون اس کو تو میں نے گولی مار کر ختم کر دیا لیکن یہ تو مرنے کا نامی نہیں لیتا بھائیس سب یہ اس کو میں نے ختم کر دیا ایک کو تو دوسرا میرے پاس آ رہا ہے تو یہ بھی گیا تو بھی بیٹا چل نکل 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 پہلے پور ساتھ میں نکل یہ اس کا چوتھا پولیس آفیسر بھی گیا اس کے پاس گن بھی تھی لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کیوں گن نہیں مارا تھا چلو کر یا پر میں نے سبھی پولیس آفیسر کو مار لیا ہے ابھی میں جلدی سے اندر چلتا ہوں یا تم جلدی سے پہلے ساتھ کرتا ہوں یہ جو ان پیسے بیٹھانے اس کو مار لیتا ہوں کئی ایسا نہ ہو کہ یہ پولیس آفیسر کو میرے بارے میں بتا دے کہ بھائیس فرنکلن نے یہاں پولیس اسٹیشن میں اٹک کیا ہے بھی یہاں پر میں ساتھ کرتا ہوں یہ جو کیمرہ لگن ان کو بھی ڈسیبل کر لیتا ہوں کئی ایسا نہ ہو کہ ہم ریکارڈ ہو جائے ہیں ایک سیکنڈ یہ لاسوالی کیمرہ بچی تو اس کو بھی میں نے ڈسیبل کر دیا ہے اپنی گولیاں مر کر تو میں جلدی سے سکتا ہوں یا تو جلدی سے نکل تیرے لیے میں نے اس پولیس اسٹیشن میں اتنا بڑا اٹک کیا ہے اوکی تو گیز میں نے اسکیدی کو اپنی پورٹینرل اینجنر میں بیٹھا دیا ہے بھی اس ایکر سے بھی میری کال پر بات ہوئی اس نے کہا کہ تم ایسا کرو میرا دوست ہے جس کو تم نے اسکیپ کروایا ہے اس کو تم ایئرپورٹ پر چھوڑ دو وہ جو ییلو کالر والا پلین کھڑائی نا اس کے پاس چھوڑ دینا یہ خود ہی چلا جائے گا ایک سیکنڈ یہاں اپنے ایکسیڈن ہو گیا میں سا کرتا ہوں یہاں پر میں نے صحیح سے اپنی گاڑی کو سیدھا کر لیا ہے ابھی سامنے جو تم ایئرپلین دیکھ پا رہے ہو واقعا ہمیں اسکیدی کو چھوڑنا ہے تو جلدی سے میں چھوڑ دی رہا ہوں کیونکہ پولیس بھی میرے پیچھ گندے طریقے سے لگ چکی ہے میں نے یہاں پر اسکیدی کو چھوڑ دیا ہے ابھی پولیس والے تو مجھے دکھائی نہیں دے رہے باکہ میں جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ وہ جو ہے کرن آیا تم دیکھیں سکتے ہیں اس نے لوکیشن میں سین کر دیئے جلدی سے ہم یہاں پر پہنچنے ویڈ بھئی یہ پولیس والے کاسے آگئے بھئی دو دو گڑیاں پولیس والوں کی آ چکی میں یہاں سے سائٹ سے ہی نکل لیتا ہوں مگر یہاں پر یہ جو لوکیشن ہے کافی خطرناک لگ رہی ہے وجہ یار نہیں معلوم کیونکہ میں نے نہیں دیکھی لیکن اس حکر نے کال پر کہا کہ تم اپنے ساتھ اچھے سے ویپلس لے کر جانا کیونکہ وہاں پر بہت گنڈے ہوگی میں بھی ایسا کرتا ہوں میرے پاس جتنے بھی ویپلس ہے یہ میرے لئے کافی ہے بھئی میں جلدی سے یار ایک سیکنڈ پیچھے پولیس والی گڑی آ رہی تھی سم نے بھو رہی میں ایسا کرتا ہوں جلدی سے یہاں سے نکل داؤں کنسٹرکشن یہ جو کنسٹرکشن ہے رہنے اس کے پیچھے اپنی لوکیشن ایک سیکنڈ یہ پولیس والی گڑی آ گئے ویٹ بھائی صاحب یہ ایکسیڈن بہت خطر نکل ایک سیکنڈ بھائی دوسرے ایکسیڈن ہو گئے پیچھے سے دو دو پولیس والی آ رہے ہیں کہیں ایسا رہو کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ پولیس والی نا ہمیں مرد ہے یا رائٹ سائیڈ میں میں کے پولیس والی گڑی تھی تو میں جلے سے آسے انہوں سے کے اسکیپ کر لیتا ہوں آل رائٹ گئے تو میں نے یہ پولیس کو پورا ایک گھنٹہ رولایا پنایا اس کے بعد میں نے اپنی گڑی کو ریپیر کروا لیا این میں آ چکا ہوں ان کی لوکیشن پر یہاں پر میں نے ایک بہت خطرہ والے ایکسیڈن بندوں کا کر دیئے ایک سیگن میں نے بھی گن نکال دیئے یہ ایک بندہ گیا دوسرا بھی گیا ایک سیگن یہ لڑکی بھاگ رہی ہے اس کو بھی میں مار ہوں لیکن پیچھے سے جتنے بھی گولیاں مجھے مارے ہیں پہلے ان کو مارتا ہوں کہیں سانوں کہ یہ مجھے نہ مار دے بک یہاں پر بھائی صاحب یہ تو گنڈے بہت زیادہ ہیں پس ہکر نے صحیح کہا تھا کہ گنڈے بہت ہوں گے لیکن خیر کوئی نہیں میں بھی انہیں چھوڑ ہوگا نہیں تم یہاں پر دیکھ سکتے ہوں میں کیسے خطرنا طریقے سے ان بندوں کو مار رہا ہوں گنڈوں کو ویڈ بھائی وہ سامنے دیکھو ایک بندہ یہ جو گنڈا گنڈا ہے بھاگتا جا رہا ہے اس کو تم میں نے گولی مار کر گرا دیا ابھی جلدے سے میں اپنی گنڈ کو ریلوڈ کر لیتا ہوں یہ جو گنڈا ہے اس کو بھائی صاحب یہ تم نے دیکھا ویڈ کا بلکل شیشہ توڑ کر اس کی گنڈ میں جا کر گولی لگ گئی ریل گئیز ابھی میں ان کی اڈے کے اندر آ چکا ہوں یہاں پر میں نے ایک بندے کو تو لاؤن کر دیا ہے یہاں پر کوئی اور بندہ مجھے دیکھائی تو نہیں دے رہا ویڈ یہاں پر بندہ آئی یہ گنڈا بھاگتا ہوا جا رہے لیکن اس کو منی بھائی صاحب یہاں پر تم دیکھیں سکتے ہو کتنا خطرناک طریقے سے میں بندوں کو مار رہا ہوں تو میں جلدی سے میں گنڈ کو ریلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں اینڈ وہاں پر یہ جو سامنے والا کامرا ہے جلدی سے اس کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پر تو مجھے کچھ بھی دیکھائی نہیں دے رہا شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں ایک سکن یہ بھی ایک روم میں آرام آرام سے اس کے اندر چلتے ہیں اور یہ میں اندر آگئے اندر دو دو بندے اینڈ یہاں پر بائی صاحب تم دیکھی سکتی ہو اس کو تو میں پہلے مار دیتا ہوں یہاں پر گیس تم دیکھی سکتے ہو یہ فرانکلین کی دلہن جس کو ان گنڈوں نے گیرنائٹ کیا تھا تو یہاں پر بائی صاحب ہم نے اپنی دلہن کو فائنلی بچا لیا ہے ایرمی جلی سے فورچنل لیجنڈر میں اس کو بیٹھاتا ہوں اینڈ یہاں سے نکل لیتے ہیں ایک سکن یہ اتنے ساری گنڈے ویٹ یہ تو بھاگ رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑوں گا یہاں یہ لگتا ہے مجھ سے ڈر گئے لیکن میں بھی دیکھو کہ کیا ہے اسے نہیں مارتا ہوں ایک کا تو میں نے بہت ہی خطرناک والے ایکسیڈن کر دیا ہے دوسرا بنا مجھے گولی مارا ہے اس سے کی ایسے کی تیسے اس کا بھی میں نے اپنا پسٹل سے گولی مار کر ختم کر دیا ہے ابھی گنڈا میرے پیچھا رہے ہیں مجھے یہ میری گاڑی سے اتارنا چاہتا ہے اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا تم دیکھ رہا کہ میں ایسے کیسے مارتا ہوں یہ تو اس ٹکسی والی سائد میں بھاگ چکا ہے لیکن میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا میں اپنے پسٹل سے یہاں سے اس کو ختم کر دیتا ہوں تو تری ڈو ون بیٹا تو بھی نکل پہلے فرصت میں اس کا بھی میں نے مارتا ہی ایک سیکنی گنڈی گیا ختم ہونے کا نامی نہیں لے اس کا بھی میں نے فلالزا ختم کر دیا ہے ابھی ایک سیکنی اپنا ایکسیڈن ہو گیا چلو خیر کوئی نہیں یہاں سے میں جلی سے نکل لیتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کا سیکنڈ پار بڑھا ہوں جس میں فرنکلن کی شادی ہوگی تو تم کمنٹس میں بتانا میں اس کا سیکنڈ پار جلی سے بنا کر اپلوٹ کر دوں گا